شیرگرڈ سے ایک ریپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں جہاں پر کسانوں نے تیار گندم کی فصل چارے میں فروغ کرنا شروع کرتی ہے کیوں یہ ایسے کر رہے ہیں جانے گی ہم ملک غلام آباس کی ریپورٹ میں یہ ریپورٹ دیکھتا ہے آٹے کی قیمت میں مسلسل اضافے اور کئی سالوں سے جاری بہران کے باوجود حکومت کی جانب سے گندم کے کاشکاروں کو مسلسل نظر انداز کیے جانے پہ کسانوں نے گندم تیار کرنے کی بجائے یہ فصل جانوروں کے چارے کے لیے استعمال کرنا شروع کر دی ہے پنجاب تھی باقی کئی علاقوں کی طرح شیرگرڈ میں بھی کسانوں نے کئی کئی اکڑ گندم تیار ہونے سے پہلے ہی کارڈیوں کے بھاہوں میں فروغ کرنا شروع کر دی ہے جس سے رمہ سال حکومت کی جانب سے گندم سٹار کرنے کا تیہ کردہ حدف بلکل پورا ہوتا دکھائی نہیں دیتا شہروں میں لگے چارے کے سٹالز پر فروغت ہوتی گندم آئندہ سالوں میں آٹا بہران کی شدت کے اندازے کا احساس دلا رہی ہے چارے کے طور پر گندم خریدتے مال مویشیوں کے مالک کسانوں کا کہنا ہے کہ تیار لیکن بظاہر کچھی دکھائی دیتی گندم چارے کی باقی فصلوں کے نسبت بہت سستی مل رہی ہے جبکہ گندم کے کاشکاروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے گندم کی فی امان قیمت بے خاطر خواہ اضافہ نہ کرنا ان کی نہ صرف حق تلفی ہے بلکہ اگر وہ گندم تیار کریں تو ان کی فی اکڑ اخراجات پورے ہوتے بھی دکھائی نہیں دیتے شہری اور تاجر حلقوں کی جانب سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ حکومت اپنی پولیسیاں درست کرتے ہوئے گندم کا یون چارے میں فروغت ہونا فوری روکے ورنہ آئندہ سال آٹھا بہران شیدت اکتیار کر سکتا ہے کیامرمن سوہیل مغل کے ساتھ ملک غلام عباس دین نیوز شیرگڑ ناظرین ایک ریپورٹ آپ دیکھ رہے تھے شیرگڑ سے